اگر دیکھئے بھئی طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے وہ اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے اس کی مختلف صفات ذکر کر رہا ہے آگے وہ کہتا ہے امرت یداہا فتل شذر و اجنحت لہا عزداہا فی سقیف مصندی امر یمر امرار کا معنی ہے بل دینا بھئی دھاگے وغیرہ یا رسی کو بل دینا اس کو بٹھنا اس کو مضبوط بنانا آپ جانتے ہیں دھاگے کو بل زیادہ دیے جائیں گے وہ مضبوط زیادہ ہوگا اور بل تھوڑے ہوں گے تو کم مضبوط ہوگا تو امرار کا کیا معنی ہے دھاگے وغیرہ کو بل دینا اس کو مضبوط بنانا یداہا یہ اصل میں تصمیہ ہے یادانی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اس کے جو دو ہاتھ ہیں مراد کیا ہیں اگلے دو پاؤں میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ حیوانات کے اندر اگلے دو پاؤں جو ہیں ان کو ید کہا جاتا ہے اور پچھلے پاؤں کو پچھلے دونوں پاؤں کو ریجل بھئی فتلا شذرین فتلا یفتل فتلا کا معنی بھی بل دینا اور بٹنا ہے بھئی رسی کو دھاگے کو بل دینا شذرن شذرن کہتے ہیں ناہموار دھاگے کو بھئی ناہموار دھاگا جو ہو وَعُجْنِ حَدْ جَنَحَا يَجْنَحُو کے معنی ہیں جھکنا اور مائل ہونا جاناہا يَجْنَحُو کا کیا معنی؟ جھکنا اور مائل ہونا ایک طرف کو تو اسی کو بابی افعال میں لے گئے اَجْنَحَا يُجْنِحُو اور بابی افعال کیا کرتا ہے؟ لازم کو متعادی بنا دیتا ہے تو اَجْنَحَا کا معنی ہے جھکانا جاناہا کا معنی تھا جھکنا اور اجناہا کا معنی ہے جھکانا عَزُدَاہا عَزُدَا یہ بھی تصنیعہ ہے بھئی اصل میں تھا عَزُدَانِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور عَزُد کہتے ہیں بازو کو بھئی بازو یہ کندے سے لے کر پہنی تک کا جو حصہ ہے ہاتھ کا اس کو کہتے ہیں عَزُد بھئی عَزُد بازو فِي سَقِیفِمْ مُسَنَّدِي سقیف اور سقف ان کا ایک ہی معنی ہے چھت کو کہتے ہیں بھئی چھت مُسَنَّد 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 کا معنی مضبوط بھی اور اسی طرح اس کا معنی سہارہ دیا گیا ہو جس کو سَنَّد اُسَنَّد اُسَنِّد تصنیت کا معنی ہے سہارہ دینا تو مُسَنَّد جس کو سہارہ دیا گیا ہو تو دونوں معنی سہارہ جس کو دیا گیا ہو ظاہر سے بات ہے وہ کیا ہوگی مضبوط ہوگی تو مضبوط اور سہارہ دیا ہوا اُمِرَّت يَدَاهَا فَتْلَ شَذْرِن وَأُجْنِحَت لَهَا عَضُدَاهَا فِي سَقِیفٍ مُسَنَّد اُمِرَّت يَدَاهَا بَل دیا گیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو یعنی دونوں اگلے پاؤں کو بل دیا گیا ہے فَتْلَ شَذْرِن جیسے کہ دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں تو اس کے اب اگلے دونوں پاؤں جو ہیں ان کو بل دیے گئے ہیں جیسے کہ دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں معنی یہ ہے جیسے دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں اور مضبوط ہوتا ہے بل دینے سے مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے اگلے دونوں قدم بھی بڑے مضبوط ہیں مضبوط ہیں اور نیز نیز دھاگے کو جب آپ بل دیتے ہیں تو اس میں سختی اور اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح میری یہ جو اونٹنی ہے اس کے جو دونوں پاؤں ہیں وہ بھی جب بیٹھتے ہوئے گزشتہ اشعار میں آیا تھا کہ اس کے پاؤں کیا ہیں ان میں فاصلہ ہے کیا ہے؟ فاصلہ ہے جو کہ اس کی رفتار کے اندر بھی معاون بنتا ہے اور تھوکر کھانے سے بھی وہ بچتی ہے تو یہاں پر بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ اس کے جو دونوں اگلے پاؤں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے دھاگے کو بل دیا جاتا ہے تو اس کے پاؤں کو بھی گویا بل دیا گیا ہے اور دھاگے کو جب بل دیا جائے اس میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے سختی پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح تو اسی طرح میری کوٹسنی کے جو دو پاؤں ہیں وہ بھی بیٹھتے ہوئے اب اس کے سینے سے الگ رہتے ہیں جیسے ان میں بھی اکڑاؤ اور سختی ہو بل دیا ہوا ہو اور بڑے مضبوط قدم ہیں اس کے بھئی معنی سمجھ میں آگیا وَأُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا فِي سَقِيفِمْ مُسَنَّدِي وَأُجْنِحَتْ اور مائل کیے گئے ہیں جھکائے گئے ہیں لَهَا اس اونٹنی کے لیے عَزُدَاهَا اس کے دونوں بازو اس اونٹنی کے دونوں بازووں کو کیا کیا گیا ہے مائل کیا گیا ہے جھکایا گیا ہے کس چیز میں فِي سَقِيفِمْ مُسَنَّدِي ایک مضبوط چھت میں اس اونٹنی کے اگلے دونوں قدموں کو جھکا کر کس میں لگایا گیا ہے ایک مضبوط چھت میں گویا اس اونٹنی کی جو کمر پشت اور اس کا سینہ ہے اس کو چھت کے ساتھ تشبیح دے دی دونوں قدم کس میں لگے میں ہیں سینے کے اندر اگلی حصہ جو ہے کندھے جو ہیں وہ کمر اور سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ان کو چھت کے ساتھ تشبیح دے دی جیسے چھت کے اندر ستونوں کو جھکا کر چھت کو سہارا دیا جاتا ہے اسی طرح ایک مضبوط چھت کو سہارا دیا گیا ہے کس کے ذریعے ان دو دو ان دو اگلے قدموں کے ذریعے وَأُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا اور جھکائے گئے ہیں یعنی جھکا کر لگائے گئے ہیں عَزُدَاهَا اس اونٹنی کے دونوں بازو جو ہیں یعنی اگلے پاؤں جو ہیں فِي سَقِیفِمْ مُسَنَّدِي ایک مضبوط چھت میں یا ایک سہارا دی ہوئی چھت میں معنی سمجھ میں آگیا؟ اس اونٹنی کے اگلے دونوں قدم جو ہیں ان کو بل دیے گئے ہیں جیسے دھاگے کو بل دیے جاتے ہیں اور جھکا کر لگائے گئے ہیں اس کے دونوں بازو ایک مضبوط چھت میں یا ایک سہارا دی ہوئی چھت میں جنوحن دفاقن عندلن ثم افرعت لَهَا كَتِفَاهَا فِي مُعَالَمْ مُسَعَدِي جنوح یہ پھر وہی جانخہ سے آگیا جانخہ یا جنخہ کا کیا مانا ہوتا ہے؟ مائل ہونا ایک طرف جھکنا تو اسی سے جنوحن مبالغے کا صغہ ہے خوب جھکنے والی ہے خوب جھکنے والی ہے کیا مانا خوب جھکنے والی ہے؟ اچھا چلیں پہلے الفاظ کے معنی دیکھنے خوب جھکنے والی ہے دفاقن دخط کا معنی ہے کودنا بھئی تو دفاقن کودنے والی ہے اچھلنے والی ہے اچھلنے والی ہے عندل عندل کا معنی ہے بڑے سر والی جس کا سر بڑا ہے یعنی بڑے جسم والی ہے سم افرعت افرع یفرعو کے معنی ہے اونچہ کرنا اونچہ کرنا اوپر اٹھانا لہا کتفاہا یہ بھی اصل میں تصنیہ ہے کتفانی اس کے جو دو کندھے ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کتفاہا اس کے دو کندھے جو ہیں فی معالن معالا کا معنی ہے اوپر کیا ہوا بلند کیا ہوا اور مسعد کا معنی بھی اوپر کیا ہوا بلند کیا ہوا تو یہ معالا یہ صفت ہے موصوف محضوف ہے اے فی ظہر معالم مسعدی اس کی وہ پشت اور وہ کمر جس کو اونچہ کیا گیا ہے جو بلند ہے الفات کے معنی سمجھ میں آگئے جنوحن دفاقن اندلن ثم افریعت لہا کتفاہا فی معالم مسعدی جنوحن کہ میری وہ اونٹنی مائل ہونے والی ہے جھکنے والی ہے کیا معنی مائل ہونے والی ہے جھکنے والی ہے معنی یہ ہے کہ بڑی طاقت ور ہے اور یہ جب چلتی ہے تو مستی کے عالم میں کبھی ایک طرف جھکتی ہے کبھی دوسری طرف جھکتی ہے کبھی ایک طرف جھکتی ہے کبھی آپ حیران ہوں گے کیا معنی ایک طرف جھکتی ہے دوسری طرف جھکتی بھئی آپ نے کبھی پہلوان کو اکھاڑے میں اترتے ہوئے دیکھا ہے جب پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے وہ ایک چکر لگاتا ہے اپنی طاقت کا اور قوت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ وہ چلتے ہوئے ایک عجیب جھومتے ہوئے اور طاقت کا اظہار کرتے ہوئے جھکاتا ہے کبھی دوسرا کندہ دوسری طرف جھکاتا ہویا چل رہا ہوتا ہے مستی کے عالم میں وہ سورت ذہن میں آگئے تو وہ جو پہلوان کی چال ہے وہ جو جھومتے ہوئے مستی کے عالم میں کندے ہیلاتے ہوئے کبھی ایک طرف تھوڑا سے جھکتا ہوا ہر قدم پہ کبھی ایک طرف جھکتا ہے دوسرے قدم پہ تھوڑا سا دوسری طرف جھکتا ہے خوب اپنے بازو وغیرہ ہلاتے ہوئے چلتا ہے یہ ہے مستی کے عالم میں جھکتے ہوئے چلنا سورت ذہن میں آگئے تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہے میری اونٹی بڑی طاقتور ہے اور یہ بھی جب چلتی ہے تو جھومتی ہوئی چلتی ہے طاقت اور قوت اور نشات کی وجہ سے کبھی یوں معلوم ہوتا ہے ایک طرف تو تھوڑا سا جھک رہی ہے کبھی دوسری طرف کو جھک رہی ہے سورت ذہن میں آگئی اور یہ اسی طرح ہے جیسے آپ طواب کے دوران رمل کرتے ہیں رمل آپ نے پڑا ہوگا آپ نے پڑا ہوگا فقہ کی کتابوں میں حج کا طریقہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں وہ ذکر ہوتا ہے کہ وہ طواب جس میں انسان نے احرام باندھا ہوا ہو اور اس کے بعد سعید ہی ہو وہ طواب جس میں کیا ہو احرام باندھا ہوا ہو اور اس طواب کے بعد سعید ہی ہو یعنی عمر یا حج کا طواب ہے اور اس کے پہلے تین چکروں میں اس طواب میں سات چکر ہوتے ہیں بیت اللہ کے سات چکر لگائے جائیں تو طواب مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد طواب کے دو واجب رکتیں پڑھی جاتی ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے اور عموماً لوگ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دو رکتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے تو سارے لوگ کوشش کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس وہ جو ایک سنہری جالی بیت اللہ کے پاس لگی ہوئی ہے اس کے دروازے کے قریب ہی تصویروں میں آپ دیکھیں آپ کو ایک سنہری جالی نظر آئے گی چھوٹی سی اور اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی تو وہ ہے مقام ابراہیم بھئی تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تواب کی دو رکتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے تو سارے لوگ وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہاں بڑا حجوم ہوتا ہے بڑا رش ہوتا ہے لوگ بڑی تکلیف میں پڑھ جاتے ہیں تو وہاں نہیں پڑھنی چاہیے اللہ یہ کہ رش ہے کوئی ہے کم لوگ ہیں بہت تواب کرنے والے جگہ ہے پھر تو انسان پڑھ لے ورنہ پھر کہیں بھی حرم کے اندر کسی بھی حصے میں وہ دو رکتیں جو تواب کی واجب ہیں ادا کر لینی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی یہ ویسے ایک بات ذہن میں آگئی میں نے کہا آپ کو بتلا دوں کبھی اللہ آپ سب کو بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرمائے تو وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ اب آپ وہاں جائیں اور مقام ابراہیم کے پاس وہ تواب کی دو رکتیں پڑھنے لگیں اور تواب کرنے والے بچارے تکلیف میں بہت تکلیف میں پڑ جاتے ہیں بڑا رش ہوتا ہے بڑا حجوم ہوتا ہے حتیٰ کہ حج کی دنوں میں تو اتنا حجوم ہو جاتا ہے اتنا رش کہ اگر کوئی گر جائے تو اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے بھائی جو گر جائے بلکہ جو گرتا ہے اس کے پیچھے اس کے اوپر کئی اور گر جاتے ہیں تو کبھی اگر ایسا حادثہ ہو جائے پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے اتنا حجوم ہوتا ہے اچھا میں بات کر رہا تھا رمل کی تو یہ جو تواب ہے یہ عمرے یا حج وغیرہ کا جس میں احرام باندھا ہوا ہے اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا بھی مصنون ہے رمل رمل وہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ہلکی رہتار سے دوڑتے ہوئے پہلوان کو دیکھا ہے کھاڑے میں چکر لگاتا ہے وہ ہلکی سی رہتار سے دوڑ رہا ہوتا ہے اور خوب کندھے ہلاتا ہوا اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا چل رہا ہوتا ہے تو اسی طرح رمل کیا جاتا ہے رمل کے اندر بھی رمل پہلے تین چکروں میں کرنا مصنون ہے اور اس میں بھی انسان اپنے کندھے ہلاتا ہوا ہلکی رہتار سے دوڑتا ہوا خوب اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا چلتا ہے یہ ہے رمل اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان جب آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے مشہور کر دیا تھا آپس میں کہ مدینہ کی آبوہوانیں یہاں سے جسے ہمارے لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ وہ سارے کمزور ہو گئے ہیں مدینہ کی آبوہوانیں ان کو کمزور کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پہلے تین چکروں میں رمل کرو بھئی جنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائیں احرام باندے ہوئے ہیں سب نے اور وہ جب شروع کے تین چکر لگا رہے ہیں خوب طاقت کا اظہار کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ہلکی رفتار سے دوڑتے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے بھئی تو مشرقین پہ حیبت تاریخ ہو گئی بھئی انہوں نے کہا آپس میں گوسے سے کہنے لگے تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئیں یہ تو پہلوانوں کی طرح بن گئے ہیں سارے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یہ اب مصنون ہے اس طرح کرنا بھئی تو شاعر کہتا ہے کہ جنوب میری اونٹنی بھی اسی طرح ہے وہ بھی جب چلتی ہے جھومتی ہوئی چلتی ہے دفاقن اور اور اچھلتی ہوئی کودتی ہوئی تھوڑی ہلکی رفتار سے دوڑتی ہوئی چلتی ہے طاقت اور نشات کی وجہ سے بھئی دفاقن اچھلنے والی ہے معنی یہ ہے کہ خوب طاقت اور قوت کی وجہ سے یہ اچھلتی ہوئی چلتی ہے بھئی دیکھو ایک ہے عام رفتار سے چلنا اتمنان سے اونٹ چل رہا ہوگا اور ایک یہ ہے جب قوت زیادہ ہے اور اس کے اوپر ایک سوار ہے اس کی تو اس کو پروائی نہیں تو وہ چلنے کے بجے تھوڑا سا دوڑ کسی رفتار بن جائے گی کس کی طرح بن جائے گی تھوڑی سی دوڑ کی سی رفتار بن جائے گی اور دوڑ کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر قدم پر وہ تھوڑا تھوڑا اچھلتے ہوئے چلے گا یعنی حیوان تو وہ قودنا مراد ہے اچھلتے ہوئے چلتی ہے یعنی قودتے ہوئے چلتی ہے اس کو پروائی نہیں ہوتی اس کے اوپر وزن بغیرہ کچھ ہے کہ نہیں ہے سورت ذہن میں آگئے تو جنوح جھومتی ہوئے چلتی ہے دفاق اچھلتی ہے اندل بڑے سر والی ہے یعنی اس کا جسم بڑا ہے ساختور اونٹنی ہے مضبوط ہڈیوں والی ہے سمہ افریعت پھر بلند کیے گئے ہیں لہا اس اونٹنی کے کتفاہ دو کندھے اس کے دو کندھے بلند کیے گئے ہیں اونچے کیے گئے ہیں کس چیز میں فی معالم مساعدی ای فی ظہر معالم مساعدی اس کی اونچی کی ہوئی کمر میں اس کی بلند کمر جو بلند کی گئی ہے اونچی کی گئی ہے اس کے اندر اس کے دو کندھے بلند کر کے لگائے گئے ہیں سمہ افریعت لہا کتفاہا پھر بلند کر کے اس کے دو کندھے لگائے گئے ہیں فی معالم مساعدی اس کی اونچی کمر کے اندر معنی سمجھ میں آگیا کہ وہ میری اونٹنی جو ہے خبر ہے مبتدہ محضوب ہے میری جو اونٹنی ہے وہ کوب جھونت کر چلنے والی ہے دفاق انکود کر چلنے والی ہے اندلن بڑے سر والی ہے سم افرعت لہا کتفاہ پھر بلند کیے گئے ہیں اس کے دونوں کندے فی معالم مساعدی اس کمر کے اندر جو بلند اور اونچی ہے اس میں اس کے دونوں کندے بلند کر کے لگائے گئے ہیں مانا سمجھ میں آگیا کہ ان علوبا نصع فی دعیاتیہ موارد من خلقاء فی ظہر قرددی علوب جمع ہے علب ان کی اور علب کہتے ہیں نشان کو نشان نسعن 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 کہتے ہیں چمڑے کے باریک لمبے ٹکڑے بھئی باریک لمبے ٹکڑے اور بھئی اونٹ کے اوپر کجاوہ بغیرہ رکھا جاتا ہے اور اس کجاوے کو باز اوقات رسی یا چمڑے کے ٹکڑوں کے ساتھ پھر باندھا جاتا ہے تاکہ یہ دائیں بائیں نہ گیرے بھئی تو وہ جو چمڑے کے جو پیٹی ہے یا جو تسمیں ہیں چمڑے کے یا وہ جو رسی ہے وہ ہے نسعن وہ کیا ہے نسعن وہ چمڑے کے تسمیں اور اس کی پیٹی بھئی اور ایک پیٹی نہیں ہوتی زائل سی بات ہے کجاوہ بڑا ہے تو مثلا تین چار پیٹیاں تو ہوں گی تو وہ تین چار پیٹیوں کے ساتھ اس کی کمر پر اس کجاوے کو باندھیا جاتا ہے فی دائیاتیہا دائیات یہ جمع ہے دائیتن کی اور یہ کہتے ہیں پسنیوں اور سینے کی ہڈی کے جہاں آپس میں ملتی ہیں جہاں پسنیاں اور سینے کی ہڈی کیا ہے آپس میں یعنی یہ جو پسنیاں سینے پر آ کر ملتی ہیں بھئی ہڈی کے ساتھ اس کو تو یہ جگہ کیا ہے دائیون بھئی دائیتن اور یہاں مراد پسنیاں ہیں بلکہ پسنیاں بھی نہیں پسنیاں کے اوپر جو ظاہری جلد ہے اس اونٹ کی وہ مراد ہے سینے کی جو ظاہری توجہ ہے ویسے تو یہ ہڈیوں کے نام ہے لیکن مراد سینے کی ظاہری جلد ہے بھئی کیونکہ وہ پیٹیاں باندھی جاتی ہیں آپ کو یہ بس لائیں گے کہ ان پیٹیوں کے نشانات پڑ جاتے ہیں اور نشانات کہاں پڑتے ہیں ظاہری بات ہے ظاہری جلد پر پڑتے ہیں موارد من خلقاء موارد جمع ہے مورد کی وارد ہونے کی جگہ اور یہ چشمے کو بھی کہتے ہیں اسی طرح یہ راستے کو بھی کہتے ہیں اور یہاں مراد ہے پانی کا راستہ پانی کا راستہ یا پانی کی نالی کہ لیں بھئی پانی جہاں پر بھی پڑتا ہے مسلسل بہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سخت سے سخت پتھر بھی ہو اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا سا کچھ راستہ سا بنا لیتا ہے تو وہ ہے موارد بھئی مورد کی جمع بھئی راستے من خلقاء خلقاء کہتے ہیں خلقاء یہ صفت ہے موصوف محضوف ہے من سخرتن خلقاء سخرہ کہتے ہیں چٹان کو اور خلقاء کہتے ہیں چکنا بھئی چکنا ہموار بھئی ملائن جیسے سخت پتھر کی چٹان ہو بھئی وہ کیا ہوتی ہے چکنی اور ہموار ہوتی ہے تو وہ ہے سخرتن خلقاء چکنی اور ہموار چٹان فی زہر قرددی زہرن کشت کو کہتے ہیں اور قردد قردد یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے والقردد الارض الغلیزت السلبہ اللہتی فیہا وحادوں ونجادوں وہ سخت تھوست زمین جس کے اندر نشب و فراز ہو سخت تھوست سخت زمین ہے لیکن ہموار نہیں ہے اس کے اندر نشب و فراز ہیں نشب و فراز قَعَنَّ عُلُوبَ النِّسْعِ فِي دَعْيَاتِهَا مَوَارِدُ مِنْ خَلْقَا عَبِي زَهْرِ قَرْدَدِي گویا کہ عَلُوبَ النَّسْعِ ان چمڑے کی پیٹیوں کے نشانات جو ہیں فی دَعْيَاتِهَا اس ہونٹنی کے سینے پر یا اس کے بدن پر مواردو وہ کس کی طرح ہیں پانی کے راستوں کی طرح پانی کی نالیوں کی طرح ہیں وہ نالیاں مِنْ خَلْقَا یہ جار مجرور موارد ہیں نکیرہ اور نکیرہ کے بعد مِنْ خَلْقَا جار مجرور آیا اور میں نے بتایا تھا نکیرہ کے بعد جار مجرور آیا تو عمومن اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اَيْ مَوَارِدُ ثَابِتَتُمْ مِنْ سَخْرَةٍ خَلْقَا وہ نالیاں جو کس میں ثابت ہیں چھکنی چٹان میں ہموار ہموار چٹان کے اندر جو ہیں جو موجود ہیں ثابت ہیں پھر زہری قرددی کہاں پر نشیب و فراز والے سخت زمین میں نشیب و فراز دیکھو ایک زمین ہے اور ہموار نہیں ہے نشیب و فراز والی اور اس کے اندر ایک سخت ہوس چٹان ہے اور اس چٹان وہ چٹان کچھ ایسی ہے کہ پانی وہاں سے گزرتا ہے حالوما زمین نے کچھ دبی ہوئی ہے پانی گزرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب پانی بار بار ہر بارش سے گزرتا رہے گا تو آہستہ 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 وقت کے ساتھ اس میں کچھ پانی کا تھوڑا سا راستہ بن جائے گا لیکن وہ کا بڑا معمولی تھا کیونکہ وہ چٹان بڑی سخت ہے تھوس ہے تو یہ بھی یہی بتلانا چاہتا ہے کہ میری اس اونٹنی پر جو نشانات ہیں پیٹیوں کے وہ کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں لیکن میری یہ اونٹنی سخت ہوس رمین کی طرح ہے اس کا جسام اور اس کی کمر اور پیٹ وغیرہ جو ہے سینہ وہ سخت ہوس ہموار چکنی چٹان کی طرح ہے جس پر ان پیٹیوں کے ہلکے معمولی سے نشانات پڑ جاتے ہیں مانا سمجھ میں آگیا یعنی بڑی مضبوط طاقتور اونٹنی ہے کہ اَنَّ عُلُوبَاً نِسْعِ فِي دَعْيَاتِهَا مَوَارِدُ مِنْ خَلْقَاءَ فِي زَهْرِ قَرْدَدِي گویا کے ان چمڑے کے تسموں کے نشانات جو ہیں فِي دَعْيَاتِهَا میری اس اونٹنی کے ظاہری جلد پر موارِدُو وہ جیسے پانی کے راستے ہوں مِنْ سَخْرَتِنْ خَلْقَاءَ کس میں؟ ہموار چٹان کے اندر وہ ہموار چٹان کی ظاہری قَرْدَدِي جو کہاں پر ہو سخت و زمین کے اندر ہو بئی سخت و زمین میں مانا سمجھ میں آگیا؟ تو مِنْ سَخْرَتِنْ خَلْقَاءَ یہ خلقہ صفت ہے موصوف محضوف ہے اور سخرا سخرا کسے کہتے ہیں؟ چٹان کو اور سخرا تین من جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے تو خلقہ یہ صفت بھی کیا ہے؟ مجرور البتہ اس پر کسرا نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اس کے آخر میں علف ممدودہ ہے اور آپ نے پڑھا علف ممدودہ تانیس والا جو علف ممدودہ ہے علف تانیس جو ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے؟ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو تانیس والا علف ہوتا ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے کس کے؟ دو سببوں کے اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ یہ علف تانیس دو ایک علف مقصورہ ایک علف ممدودہ علف مقصورہ عام علف کو کہتے ہیں عام علف مثلاً میں نے کہا باب یہ باب کے درمیان میں علف کیا ہے؟ عام علف ہے یہ علف مقصورہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے؟ ہاں تانیس میں آخر میں آتا ہے اور پھر ایک علف ممدودہ ہے اور ان کو علماء کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ دو سببوں کے قائم مقام بھئی علف جب آئے؟ علف پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا پھر اس کو غیر منصرف کہنے کا کیا مانا؟ تو بھئی دیکھو یہ علف دو قسم پر ہیں ایک علف مقصورہ ہے ایک علف ممدودہ اور علف ممدودہ وہ علف جس کے بعد حمزہ آئے جیسے خلقہ علف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر تو اعراب ظاہر ہوگا اور ہم نے عربوں سے سنا ہے جب بھی اسی طرح علف ممدودہ آئے تانیس والا تو اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ جب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو دوسرا جو تانیس والا علف ہے جہاں اعراب ظاہر نہیں ہوتا اس کو بھی علماء نے کیا قرار دے دیا؟ غیر منصرف کی بھی اسی کی جنس سے ہے جب ایک غیر منصرف ہے تو ظاہر بھی بات ہے دوسرا بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف اگر چھے وہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا آگے دیکھئے بھئی تلاقا و احیانا تبینکا انہا بنائق غررن فی قمیس مقدبی بنائق غررن بھئی یہ آپ کی بعض کتابوں میں غررن ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ صفت ہے بنائق کی اور بنائق مرفو تو غررن بھی مرفو البتہ بنائق یہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے لہذا اس پر کترہ اور تنوین نہیں آتی تو اس پر تنوین نہیں ہے اور غررن پر تنوین آئے گی تلاقا تلاقا کا معنی ہے ملنا ملنا یعنی جڑنا وَأَحْيَانًا اَحْيَانًا جمعہ ہے خین کی وقت کو کہتے ہیں تَبِينُ بَانَا يَبِينُ کا معنی ہے ظاہر ہونا یا جدا ہونا كَأَنَّهَا بَنَائِقُوا بَنَائِقُ جمعہ ہے بَنِقَتُن کی بَنِقَتُن اور بَنِقَا کہتے ہیں بَنِقَا بھئی یہ لو پورتہ وغیرہ ہو پورتہ آپ دیکھتے ہیں اوپر سے کچھ تنگ ہوتا ہے سینے کے پاس اور نیچے کھلا ہوتا ہے تو نیچلے حصے کو کھلا کرنے کے لیے وہ اطراف میں کپڑا ڈالتے ہیں کپڑا لگاتے ہیں جو اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور نیچے غور کیا ہے بعض کو پورتے بلکل ایک ہی کپڑا ہوتا ہے بعضوں میں وہ اطراف میں ایک کپڑے کا ٹکڑا لگاتے ہیں بھئی اوپر سے نیچے تک اور جو اوپر تنگ ہوتا ہے اور نیچے سے کھلا تو اس کی وجہ سے وہ نیچلہ حصہ نیچے گھیرا اس کا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بھئی جے کیا کہتے ہیں سورت بھی ذہن میں آئی کہ نہیں آئی ہاں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کپڑے کے ٹکڑے کا نام کیا ہے وہ جو اطراف میں ڈالتے ہیں ہاں تریز کہتے ہیں ہاں بارال تو وہ تریز کہہ لیں جبکہ اردو شروحات وغیرہ والوں نے کلی لکھا ہے کلی وہ جو کورتے کی جو کلی ہے جو اوپر کورتے کو نیچلے حصے کو کھلا کرنے کیلئے اس میں اطراف میں کپڑا لگایا جاتا ہے اوپر سے تنگ ہوتا ہے اور نیچے کھلا ہوتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو تریز کہہ لیں یا کلی کہہ لیں بارال آپ سمجھ گئے اچھا غرون غرون یہ جامعہ ہے آغر کی آغر کہتے ہیں سفید کو بانائکو غرون سفید تریزیں یا سفید کلیا فی قمیس مقددی مقدد کہتے ہیں جس کو لمبائی کے رخ میں پھاڑا گیا ہو جس چیز کو لمبائی کے رخ میں پھاڑا گیا ہو اس کو مقدد کہتے ہیں قدد یا سفید یا سفید تلاقا کبھی آپس میں مل جاتے ہیں بھئی ظاہر سی بات ہے اونٹری چل رہی ہے تو وہ چلتے ہوئے خال کبھی کھینچی جائے گی اور کبھی دھیلی ہوگی تو جو کھینچتے ہوئے کھینچنے سے وہ نالیاں کھل سی جاتی ہیں اور پھر جب وہ کھال کھری دھیلی پڑتی ہے تو پھر وہ آپس میں مل جاتی ہیں بند سی ہو جاتی ہیں تو اس کو ذکر کر رہا ہے کہ تلاقا و احیانا تبینو کبھی تو وہ نالیاں وہ راستے جو ہیں پانی کے وہ مل جاتے ہیں و احیانا تبینو اور کبھی جدا ہو جاتے ہیں سورت ذہن میں آ رہی ہے تو وہ کبھی کھل جاتے ہیں مل جاتے ہیں ایک غرون سفید تریزیں ہیں یا سفید کلیاں ہیں فی قمیس مقددی ایسی قمیس میں جس میں لمبائی کے اندر چاک لگائے گئے ہیں جس کو لمبائی میں پھاڑا گیا ہے تو جیسے چلتے ہوئے جب وہ قمیس ہیں یہ قدیم زمانے میں اور انداز کی ہوں گی تو وہ لمبی قمیس ہو اور اطراف میں وہ تریزیں یا کلیاں ہوں کھلی ہوئی کوب قمیس تریزیں ہیں کبھی کچھ کھل جائیں گی اور کبھی بند ہو جائیں گی اسی طرح یہ اونٹنی کے جسم پر جو نشانات ہیں ان تسموں کے وہ بھی چلتے ہوئے کبھی کھل جاتے ہیں اور کبھی بند ہو جاتے ہیں تلاقہ و احیانا تبینو تو وہ مل جاتے ہیں اور کبھی کبار وہ کھل جاتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ بنا ایکو غرون سفید کلیاں ہیں سفید تریزیں ہیں فی قمیس مقددی ایک ایسی قمیس میں جس میں لمبائی کے اندر چاک لگائے ہیں چاک لگائے گئے ہیں یعنی لمبائی کے رخ اس کو پھاڑا گیا ہے و اطلع نحاظ اذا سعادت بھی کسکان بوسی بیدی جلت مسعیدی و اطلع اطلع کہتے ہیں لمبی گردن لمبی گردن نحاظ نحاظ یا انہوز نحاظ کے معنی اٹھنا نحاظ کا معنی خوب اٹھنے والی اور یاد رکھو یہ اطلع صفت ہے موصوف محضوف ہے ایوہ عنقن اطلع اس کی گردن کیا ہے بڑی لمبی ہے ایوہ لہا عنقن اطلع تو اطلع کا معنی لمبی گردن لمبی گردن اور یہ صفت ہے کس کی اس کی گردن کیا ہے لمبی ہے نحاظ اور وہ گردن کیسی ہے خوب اٹھنے والی ہے بار بار اٹھنے والی ہے اذا فعادت بھی جب وہ اس کو اوپر کر لے جب وہ اٹھنی اس گردن کو کیا کر لے اوپر کر لے سکان سکان کہتے ہیں کشتی کا پچھلا حصہ کشتی کا پچھلا حصہ جس کو پتوار کہتے ہیں بھئی وہ کشتی موڑنے کے لیے پیچھے ایک لکڑی سی لگی ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے اور پانی میں ایک حصہ اس کا ہوتا ہے اور کشتی کو جس رکھ پر موڑنا ہو اس رکھ پر اس کو تھوڑا سا موڑ دیا جاتا ہے بھئی دیجلہ دریاء میں چلنے لگے تو اس کے لیے بھی لفظ بولتے ہیں اسعدہ اسعدہ سفینہ فی النہر کشتی کیا ہے دریاء میں چل رہی ہے وَأَطْلَعُ نَحَازٌ اِذَا سَعَدَتْ بِهِ كَسُكَانِ بُوْسِي بِدِجَ اللَّهَ تَمُسْعِدِ وَأَطْلَعُ اَيْوَلَهَا عُنُقُنْ اَطْلَعُ اور اس اونٹنے کی لمبی گردن ہے بھئی اونٹ کی عجیب خصوصیات ہیں کسی حیوان میں سے خصوصیات نہیں ایک بڑی خصوصیت بٹھا کر اس پر سامان لاتا جاتا ہے اور باقی حیوانات کو کھڑے کھڑے ان پر سامان لاتا جاتا ہے کسی اور حیوان پر اگر آپ گھوڑے وغیرہ پر خوب سامان لاتے بٹھا کر تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا بھئی لہذا ان کو کھڑے ہونے کی حالت بھی ان کے اوپر جو بھی سامان اور وزن رکھنا رکھتے ہیں جبکہ اونٹ اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو بٹھا کر اس کے اوپر جتنا وزن بھی رکھتے ہیں یہ اس کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ دراصل اس کی اس لمبی گردن کا کمال ہے یہ اس لمبی گردن کے زور سے اور جھڑکے سے ایک دم کھڑا ہو جاتا اس سامان کو لے جبکہ گھوڑے وغیرہ کی گردن اتنی لمبی نہیں ان پر اگر آپ ان کو بٹھائیں سامان خوب لات دیں اب وہ اٹھ ہی نہیں سکے گا تو یہ اونٹ کی صفات ہیں پھر یہ کئی کئی دن تک پانی کے بغیر گزار کرتا ہے اور اب لوگ اس کو دس دس بارہ ریت کے اندر یہ بہترین سفر کرتا ہے ریت کی تو نرم ہوتی ہے پانی اس میں دھنستے ہیں تو گھوڑے وغیرہ خچر کے لیے اس میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے ہر ہر قدم دھنستا ان کو کئی گنا زیادہ زور لگانا پڑتا ہے جبکہ اونٹ کے قدم اگر سفیت علماء نے لکھی کتابوں میں کہتے ہیں کہ ستارہ ہے نام ہے سہیل سہیل ستارہ آسمان پر یہ سال کے کچھ مح دکھائی دیتا ہے اور جس وقت یہ ستارہ دکھائی دیتا ہے تو اونٹ ان کی طرف روح ہی نہیں کرتا ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اگر سہیل ستارے پر غلطی سے بھی اس کی نظر پڑ جائے تو پھر یہ شدید بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کی عجیب صفات ہیں تو دیکھئے شاعر کیا کہتا ہے جس کے لمبی گردن ہے اور وہ گردن کو خوب اٹھانے والی ہے کب اذا سعادت بھی جب وہ اس کو اٹھا لے سیدھا کر لے بھئی زائد بات ہے اونٹ بیٹھا ہوا ہے پھر جب وہ کھڑا ہوا اپنی گردن اس نے سیدھی کر لی تو اب اس کی گردن خوب لمبی نمائی معلوم ہوگی اور وہ گردن بار بار اٹھانے والی ہے یعنی چلتے ہوئے زائد بات ہے حیوان چل رہا ہے گردن بھی کچھ تھوڑی تھوڑی ہلتی رہتی ہے اس کے ساتھ تو وہ مراد ہے کہ وہ بار بار کیا کرتی اپنی گردن کو اٹھانے والی ہے گردن کو اٹھاتی ہے اذا سعدت بھی جب اس کو کیا کر لے اوپر کر لے یعنی سیدھا کر لے مانا سمجھ میں آیا چلتے ہوئے گردن کو جب سیدھا کر لے تو پھر چلتے ہوئے اس گردن کو ہلاتی ہے اس کو نحاض گردن کو اٹھانے والی ہے بار بار مانا سمجھ میں آرہ بھئی وَأَطَلَعُ نَحَاضٌ اِذَا سَعَدَتْ بھی اور وہ لمبی گردن والی ہے گردن کو بار بار اونچا کرنے والی ہے اُٹھانے والی ہے اِذَا سَعَدَتْ بھی جب وہ اس گردن کو سیدھا کر لے اونچا کر لے کسکان ابوسی جیسے کہ کشتی کا پتوار کہلیں یا کشتی کا پچھلا حصہ بعض اردو والوں نے اس کا نام دنبالہ لکھا ہے کیا لکھا ہے وہ کشتی کا پچھلا حصہ جس اس کو موڑتے ہیں جیسے کہ کشتی کا دنبالہ ہوتا ہے جو کہاں پر ہو دریائے دیجلہ میں ہو مسعیدی اور چل رہی ہو جیسے کشتی دریائے دیجلہ میں چل رہی ہو جیسے اس کشتی کا دنبالہ ہوتا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا دیکھئے پھر سنیں یہ صفت ہے عنقن موصوف محضوف ہے عنقن موصوف کیا ہے یہ کیا ہے صفت سالس ہے عنق کی کیونکہ جار مجرور ہے اور عنق نقیرا ہے اور یہ جو مسعید ہے یہ صفت ہے بوسی کی ایسی کشتی جو چل رہی ہو پھر ترجمہ سنیں اور میری اس اونٹنی کی ایسی گردن ہے جو لمبی ہے بار بار اس کو اٹھانے والی ہے جب وہ اس کو سیدھا کر لے جیسے کہ وہ کشتی جو دریا دجلہ میں چل رہی ہو جیسے اس کا دنبالہ ہوتا ہے اس طرح اس کی گردن معلوم ہوتی ہے جیسے کشتی کا وہ پچھلا حصہ بلند ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے اس طرح میری اس اونٹنی کی گردن بھی اونچی اور بلند معلوم ہوتی ہے بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلئے بس بی هذا هو المرأ واللہ علم بحقیقت وکلام